حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں نماز فجر میں ابو لولو فیروز نے حضرت عمر کو پیٹ میں مارا اور تیرہ صحابہ کو پھر مارا کتنے تیرہ صحابہ کو مارا جو جو بھی بیش میں آتا گیا سب کو مارتا گیا اور خود اپنے آپ کو مار لیا حضرت عمر کی انتڑیاں باہر آگئیں دودھ پلایا گیا پیٹ سے باہر نکل گیا ایک نوجوان آیا حضرت عمر کے پاس میں وہ لفظ نوٹ کر کے لیا ہوں احساس حضرت عمر کے ذہن میں کہاں تک ہے اور کتنا احساس ہے شرمندگی کتنی ہے مجھے وہی آپ کے سامنے بولنا ہے پورا واقعہ نہیں ایک نوجوان آیا کہا جب آپ مسلمان نہیں تھے تو آپ ایسے انسان تھے آپ مسلمان بنے صحبہ رسول اللہ صحبتہ رسول اللہ آپ نبی کے صحابی بنے اور آپ نبی کریم صلی اللہ کے سسر بنے اور آپ نے جب خلافت سمالی آپ کی خلافت میں اسلام کو اللہ نے عزت بخشی اور حضرت عمر وہ پہلے وہ پہلے خلیفہ ہیں جہاں سے امیر المؤمنین کا لفظ شروع ہوا یاد رکھیے گا امیر المؤمنین کا لفظ پہلے انسان ہے جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ لفظ موجود نہیں تھا محدث کا لفظ حضرت عمر کو دیا گیا قرآن کی موافقت حضرت عمر کے ساتھ ہوتی ہے لکانا نبی یمبادی لکانا عمر نبوت اگر باقی چلتی تو حضرت عمر کو ملتی بے شمار فزیلتیں ہیں حضرت عمر نے سنا ساری باتوں کو اور یہ لفظ عربی میں میں نے بڑی مشکل سے نکالا اس لفظ کو میں نے حضرت عمر نے یہ لفظ استعمال کیا وَدِتُو اَنَّ ذَلِكَ كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي وَدِتُو اَنَّ ذَلِكَ كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي سبحان اللہ میں نے جتنی بھی نیکیاں کی ہیں وہ ساری نیکیاں اور میرے سارے گناہ برابر ہو جائیں دونوں برابر ہو جائیں میرے خلاف میں نہ آئیں اور نہ میرے فیور میں آئیں اتنا ہو گیا اللہ مجھے جہنم سے بچا لیا تو کافی ہے ذہن میں ایک بات چل رہی تھی میں ہی وہ عمر ہوں جو ننگی تلوار لے کر نبی کو مارنے کے لئے نکلا تھا وہ شرمی نگی وہ احساس مرتے دمتے خضرت عمر کے اندر ہے کہا میری ساری نیکیاں ایک طرف اور وہ ایک گناہ ایک طرف اللہ اس پر پکڑ لے تو مجھے جہنم رسید ہو جائے گی